اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے غدمت میں بط کے دن وینس جے کے دن کیا جانے والا باب حوائج باب موراد امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کا بے پناہ مجرب ترین عمل و وظیفہ لے کر آئے ہیں یہ ایسا عمل و وظیفہ ہے کہ روز قیامت اس عمل کو کرنے والا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے ساتھ محشور ہوگا اللہ اکبر کتنی فضیلت ہے ذکر کو کرنے کی ہر حاجت صدقہ باب موراد امام آپ کی فوراں کے فوراں قبول و مقبول کر دی جائے گی رزق و روزی میں بے پناہ اضافہ ہوگا مومنین کسی بھی پریشانی کے لیے کسی بھی مصیبت کے خاتمی کے لیے اس عمل خاص کو کر کے دیکھیں خدا وند متعال آپ کو صدقہ باب موراد باب حوائج امام دین اور دنیا کی ہر نعمت عطا کر دے گا آپ کی بڑی سے بڑی خواہش فقط اس ایک تسبیح کے وظیفے سے پوری ہو جائے گی دنیا کی کوئی مشکل ہو اور حل ہونے کا نام نہ لے رہی ہو تو مومنین اس عمل خاص کو فقط ایک مرتبہ کر کے دیکھیں خصوصی طور پر مومنین نے اس عمل کو بدھ والے دن وینس جے والے دن کرنا ہے اس کے علاوہ بھی آپ جب بھی پریشان حالوں مصیبت زدہ ہوں آپ اس عمل خاص کی ایک تسبیح پڑھ کر امام موسیٰ قاظم کی بارگاہ میں حدیتاً پیش کیجئے گا آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کے بگڑے ہوئے کام اور مسائل کس طریقے سے غیب سے حل ہوتے ہیں یہ اس میں آزم نمہ تسبیح مومنین کی ہر حاجت کو انہیں دلوانے والی یہ مجرب ترین تسبیح کا وظیفہ عمل ہے وہ دعا کیا ہے دعا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام جس کی ایک تسبیح مومنین نے پڑھنی ہے اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود کے درمیان میں بدھ والے دن وینس جے والے دن اب پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک اس دعا امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی ایک تسبیح کو پڑھ لیجئے گا یہ تسبیح پڑھنے سے پہلے مومنین نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد دو رکت نماز پڑھ کے امام موسیٰ قاظم کی بارگاہ میں حدیتاً پیش کرنی ہے اس کے بعد اپنے مسلحی پر بیٹھ کر اول و آخر تین تین مرتبہ تھری تھری ٹائمز درود کے درمیان میں یہ تسبیح پڑھنی ہے اور وہ تسبیح کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مومنین نے اس ذکر کی ایک تسبیح پڑھ کر اس کا حدیہ امام موسیٰ قاظم کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے خداوندہ متعال کو امام موسیٰ قاظم کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجتوں کو طلب کرنا ہے بلاو مصیبت اور پریشانیوں کے خاتمے کی دعا کرنی ہے صدقہ باب مراد باب حوائج مراد انشاءاللہ مومنین کو ان کی ہر حاجت اس ایک تسبیح کے مکمل ہونے سے پہلے پہلے عطا کر دی جائے گی اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فراجہم اجمعین